ہم درائے راوی کا ایک بہت خوبصورت پوائنٹ آپ کو دکھانے یہاں اس مقام پہ لے کے آئے جس جگہ میں کھڑا ہوں ٹھیک اس سے نیچے نہر گزر رہی ہے وہ والی اگرچہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ کسی طریقے سے وہ ریکارڈنگ ویرہ کر لیتے ہیں وہ پیچھے درختوں کے پیچھے انڈیا ہے اور یہ اس طرف پاکستان اسلام علیکم ٹرابل ویڈ آدل میں خوش آمدید جب بھی لاہور کے سیاحتی سفر کا ارادہ بنے تو اس کے اندر سائفن راوی کو لازمی شامل کیجئے گا کیونکہ یہ ایک ایسا منفرد دلچسپ اور ہمیشہ یاد رہنے والا تجربہ ہوگا جس کے اندر ایک بندہ ہو یا دس بندے ہر کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا کوئی تاریخ سے دلچسپی رکھتا ہے کسی کو نیچر اچھی لگتی ہے کوئی قدرت اور انسانوں کے بنائے ہوئے عجوبے دیکھنا چاہتا ہے پانی سے محبت ہے یا پھر درختوں سے ہر صورت آپ کو یہاں پہ تفریح کا سامان ملے گا سب سے پہلے آپ کو اس دریا کے جگہ کے نام کے متعلق بتا دیں کہ سائفن راوی کیوں کہا جاتا ہے تو سائفن بیسیکلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں دریا کے نیچے کوئی نہر نکالی جائے یا پانی گزارا جائے تو یہاں پہ چونکہ اوپر دریا راوی بہ رہا ہے اور اس کے نیچے ایک نہر کی صورت بی آر بی کینال جو ہے وہ نکالی گئی ہے دوسری جانب جا رہی ہے تو ظاہری بات ہے یہ انجینئرنگ کا بہت بڑا شاہکار ہے کنکریٹ سے فیزکس اور دوسری ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے انتہائی بلندی سے پانی بہت نیچے پھینکا جاتا ہے اور پھر وہ بڑی ترتیب کے ساتھ ایک طریقے سے دوسری جانب اونچی جگہ پہ جا کے نکال آتا ہے اور دریا راوی کے اوپر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں نیچے سے کوئی نہر گزر رہی ہے کلکل ایسے اوپر جائیں اور وہاں پہ جا کے پھر اوپر وہاں پہ نہر ہے یہاں سے تقریبا کافی فٹ ہے تقریبا کہہ لیجئے گو پچاس فٹ سے زیادہ وہ ہوگی پچاس سے بھی زیادہ تو وہاں پہ وہ نہر ہے جو یہاں پہ ان سیڑیوں کے نیچے ہے اور پھر اس طرف یہ آپ دیکھ لیں دریائے راوی ہے اور راوی کو کراس کرنے کے بعد وہ نہر یہاں پہ اس جگہ جا کے نکلتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو میں اوپر چل کے آپ کو وہ ویو دکھاتا ہوں آپ ذرا بس دیکھئے یہ سیڑیاں چڑھ رہا ہوں اور یہ سلسل اوپر جانا ہے اور وہ جو نہر ہے وہ اس سے بھی اوپر ہے یہ دیکھئے ذرا میں بس یہاں تک دکھا سکتا ہوں اس کے بعد آرمی ذرا منع کرتی ہے تو یہ اس سے بھی اوپر جا کے یہ وہ پوائنٹ ہے وہ یہاں بالکل نیچے لے جاتے اور نیچے لے جاتے لے جاتے یہ دیکھئے ذرا یہ یوں نیچے جا رہی ہے اور پھر راوی کے نیچے اور پھر نکلتی ہے وہ اوپر اب اس کو میں دوبارہ زومن کر دیتا ہوں یہ دیکھئے پانی نظر بھی آ رہا ہے ان دو جگہوں سے جو یہاں پہ کہیں اس جگہ یہ پانی بھی نظر آ رہا ہے یہ بی آر بی نہر کیا ہے کہاں سے نکلتی ہے اس کی کہانی کہ سب کسی الہدہ ویڈیو میں بیان کریں گے کیونکہ یہ نہر بزاتے خود ایک شہکار ہے یہ عظم و حمد کی ایک عظیم داستان ہے مختلف جنگوں میں پاکستان کے دفاع کے لیے اس جنگ نے کیا کچھ کیا یہ سارا ایک الہدہ ویڈیو میں بیان کریں گے کیونکہ شاید یہ نہر اس بات کی حق دار ہے کہ کم از کم ایک ویڈیو تو اس پہ بنائی جائے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں یہاں جو تجربہ اور احساس مجھے ہوا اس کے اوپر جو آپ بھی بڑا لطف اٹھائیں گے کہ دیکھئے کتنی انچائی سے پانی یہاں نیچے آ رہا ہے اس نہر کا مین پوائنٹ جہاں پانی نیچے کی طرف جا رہا ہے وہ ویسے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن وہاں پہ تصویر اور ویڈیو بنانا آرمی کی جانب سے الاؤڈ نہیں ہے اور یہ دفاعی نکتہ نظر کے حوالے سے ہوگا کیونکہ کئی جنگوں میں اس جگہ کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے اور آرمی نہیں چاہتی ہوگی کہ اس کا کوئی راز یا اس کی کوئی بھی چیز کسی اور جگہ پبلش ہو یا کوئی ہمارا دشمن دے کے خیر ہم نے بھی اس کا احترام کیا اور ویڈیو ریکارڈ نہیں کی لیکن یہاں پہ آپ کو ایک اور زبردست نظارہ ملتا ہے کہ دریائے راوی جتنا ساف ستھرا یہاں پہ ہے آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید انسان یہاں پہ جلدی پہنچ نہیں پاتے یا ان کے لئے یہ ممنوع علاقہ ہے کیونکہ یہ باؤنڈری ہے پاکستان اور ہندوستان کی وہ سامنے دریائے کے کنارے کے اس طرف یہ سارا انڈیا ہے اور وہاں سے دریائے راوی کا بچا کچا پانی وہ آ رہا ہے کبھی ایک وقت تھا کہ دریائے راوی وہ سنبھالا نہیں جاتا تھا اس کو دیکھ کے خوف آتا تھا کہ یہ دریائے ہے یا سمندر لیکن پھر جب دریائے راوی کے اوپر انڈیا نے ایک ڈیم بنا لیا تو اس کے بعد اب راوی بہت کم پانی آتا ہے اور پھر آگے لاہور کا گندہ پانی اس کے اندر شامل ہو کے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہے لیکن وہ سامنے جو ہمیں نظارت دیکھنے کو ملے کہ یہ انڈیا ہے تو یہ بھی ہم نے بہت انجوائے کیا اس منظر کو کہ انڈیا ہمارے اتنے پاس ہے کہ ہم اس کے کھیت کھلیان اور اس کی عبادی وغیرہ جو در اس طرف ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ایسی مزید تاریخی دلچسپ سیاحتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ سبسکرائب اور فالو کر سکتے ہیں موسیقی